السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبداللہ تیفارکو صاحب یہ جو ابھی موڈی صاحب کا فیصلہ آیا ہے نوٹ کے وارے میں اس کے وارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کس طرح عام جنب کو فائدہ پہنچانے والا ہے یا اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کیا سوچتے ہیں خیال یہ کہ ہمارے پرائیمی شخص آپ میں جو کوئی کوئی سوچ کے فیصلہ لیا شاید وہ پورا نہیں ہوتا اس لیے کہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس سے بری آدمی دکھ آئے بری آدمی پریشان پرائیمی نسٹر کہہ رہے ہیں سر یہ پچاس دن کے بعد ہے پھر اس کے بعد آپ بالکل ایسا بھارت ملے گا جو کہ ہم سپنوں کا بھارت چاہتے ہیں ایسا بھارت مل جائے گا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کوئی کہہ رہے ہیں وہ لوگوں کو سوچھل کی زراہ رہے ہیں اس طرح کی قدل میں اس طرح آپ سے پہلے کہ یہ کام آدھا کیا تھا پھورا نہیں ہوا وہ نہ ہو جائے میں نہیں مانوں کے طلقہ اس بات کے لیے کہ یہ ہم کے انہوں نے اس کے لیے پوری طرح سے ایکسرسائز نہیں کی اور یہ جب لوگوں سے پاس سوچھے نہیں ہوں گے اس کے بدلے میں جو مقصانات لوگوں کے ہو رہے ہیں آج لائلوں میں لگ کر جن دن بھر ایک منزور بشارہ اپنی جھاڑی خراب کر رہا ہے ہزاروں کروڑوں لوگ اس طرح سے بیروزگار ہو رہے ہیں تارہ خانے دار تنخہ نہیں دے رہے ہیں اور دے رہے ہیں تو پرانے نوٹ کی دے رہے ہیں اب اس پرانے نوٹ کی تنخہ لے کر مزور کو اپنی جاڑی اینس ہو جاڑی بگاڑنی پڑتی ہے اور وہ بھی چاہرہ دار چاہرہ دار روپی یہ دارہ نوٹ کا تنخہ ملی ہے ایسے ہزار روپے اب اس دہ ہزار کو بدلنے کے لیے کسی کو پندرہ ہزار ملی ہے کسی کو بیچ ہزار ملی ہے کسی کو پانچ ہزار ملی ہے تو اب وہ جو ملی ہے تنگاہ اس کو بدلنے کے لیے جریف کے پاس کتنا اس کا وقت ثراب ہوگا ایک طرف دوسری طرف کہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں انہوں نے جو مال بیچا ہے اس کے پیسے نہیں آ رہے ہیں وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں بیعہ پار نہیں ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے دے رونجداری بھڑ رہی ہے گریب رو رہا ہے داؤں میں پیسان رو رہا ہے ہر طرح سے ہر طرف رہا کار مچ رہا ہے لیکن ہمارا میڈیا اس کے پاس کہنا پڑتا ہے کہ نبی پرچنٹ گوزداری ذاتیں بکاتا ہے کہ جس میں ایسا لگتا ہے کہ کلیس کچھ نہیں ہو رہا سیکن سر اس ہفتے میں جتنے زیادہ نوٹ جمع ہوئے بینک میں اتنا کبھی نہیں ہوئے اور ایسا لگتا ہے کہ اس سے کالے دھر باہر آ جائے گا آپ کوئی کیا لگتا ہے کہ کالے دھر پر لغم لگے گی میرے خیال سے ایسا جو ہمارے کو ریپورٹ دن گئی ہے کہ اتنے لاکھ کرون روپے آ گیا تو ہمارے اندوستان میں یہ تو بہت بڑی بات کیا ہے جو آنا تھا بڑے لوگوں کا وہ تو وقت سے پہلے آ گیا چھت عریف سے مارکیٹ میں بڑے لوگوں کے پاس نئی کرنسی کہاں کے آگئی تو وہ جو بڑی رقم بسہ رہے ہیں تو وہ گریبوں سے بڑے نکل کے بھی ہیں گریب تو ویچارہ تکہ ہوا رہا ہے جس میں پانچ کروڑ ہے پچیس کروڑ ہے پانچ کروڑ ہے سکت کروڑ ہے اگری تمہیں اینکے ان کو تو تکلی بھی نہیں ہے وہ تو اپنے پ manufacturing ڈیسے کر رہا ہے دشترہ چار طرم سبحہے پر چلا ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کارنسی کا فیتلا اچانک پی ایم صاحب نے لیا ہے ہمارے کہ اس کے پیچھے یہ چناؤں ہیں جو کہ یو پی میں آنے جا رہے ہیں پنجاب میں اور زیگر پردش میں آنے جا رہے ہیں کہ اس کے بلے ایسا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ساکتا تو کچھ اور ہے دکھایا کچھ اور جا رہا ہے دکھایا بلیک مانی مدتہ جا رہی ہے کہ کس طرح سے بلیک مانی باہر آئے گی میرا یہ مان لوگا بلیک مانی باہر پر کیا آئے گی بلیک کو انہوں نے وائٹ کرنے سے اپنے لوگوں کو موخہ دیکھیں گے اس لیے جما کرا لو سب ہو جائے گا پتہ بھی نہیں ہے وہ غریب پریشان ہے اگر غریب دائی لاک بھی جما کرا دے گا تو اس کے جانس کی بات کرے گی دائی لاک سے ایک روپے اوپر گیا اگر دائی لاک کی بات کرے گی اب غریب کی کیا جانس کریں گے اس کے پاس تو کھانے ہوگے نہیں مجھے تو سب سے بڑا خطرہ یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ لمبی لمبی لانے اگر نہیں ختم ہوئی دین روزگاری پڑی تیجیتے بڑھ رہی ہے اگر یہ ختم نہیں ہوئی تو خوش سکتا ہے آنے والا ٹائم پر بڑی پیمانہ پر لوٹ مار ہمار کارڈ میں جانے کیا کہ خوش سکتا ہے مجھے یہ خطرہ ملکتا ہے سر آپ کے سوچتے ہیں کہ ایک ہزار کا نوٹ بند کر کے دو ہزار روٹے کا نوٹ پر چلنے میں لانے سے کالے دھن پر لگام لگے گی جمع خوری پر لگام لگے گی بلکہ نہیں لگے گی اگر لگام لگنی تھی تو یہ ہزار کی جیسا پانچکویں رہنے دیتے ہیں تاکہ کم سے کم لوگ باک کالے دھن کو جھوٹ دے تو موٹیاں کم سے کم رکنے کو جناہ ملسی آپ سے انہوں نے نوٹ بھی چھوٹا کر دیا کم جناہ میں زیادہ روٹیاں کم لوگوں کو رکھنے کا ساتھ مل گیا میں سمجھتا ہوں کہ پوری طرح سے انہوں نے رائے مشورہ کے یہ کام اچھے لوگوں کو ساتھ رائے مشورہ لے کے یہ کام نہیں کیا اگر کیا ہوتا تو ان کو یہ معلوم ہو جاتا کیونکہ اس کے نتائج کیا نکلیں ٹھیک سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمار سر اپنے رائے شہر کی آپ کا کوئی سندیش اگر آپ دینا چاہیں عوام کو کیونکہ لائن میں ہیں اور گورنمنٹ کو تو آپ دے سکتے میرا یہ ماننا ہے کہ میں آپ کی عوام سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی کانیوں ٹھوڑ کر کام نہ کریں اگر آپ کو دھائی لاک کی سچی چھوٹی رہی ہے تو صرف دھائی لاک کی نیچے نیچے ہی جمعت رہیں وہ سکتا ہے آپ کا رکھتی دار آپ سے مدد مانگیں اور اس مدد کے اندر آپ کہہ دیں میرے کھاتے مٹھا اور وہ دھائی لاک کی دیپر پانچ لاک دال دیں تو جو کچھ نقصان ہونا ہے وہ آپ کا ہونا ہے آپ کو رکھنار کرنے ہی اس لیے کہ وہ خواب کا ہے اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے یہاں سائلین کی کمی ہے ہمارے یہاں جاندھاری کی کمی ہے آوے ایلیت کی کمی ہے تو یہ ساری کمیاں ہمیں مختان پہنچا بھی سکتی ہے اس لیے ہم جو بھی کچھ کریں سوچ بیچار کے کریں ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے پاس کوئی اپنی پرابرٹی کا پیسہ آئیمہ پڑا ہو گھوڑا رہا ہے اگر اس کا پیسہ پرابرٹی کا دیکھا ہوا ہے اور بھائیٹ میں شہے تو اس کو جمع کرنا چاہیے بگر کسی دن کے اس لیے کہ آپ کو ثبوت گورنمنٹ مانگے گی اس ثبوت کے اندر آپ اپنے ثبوت دکھا کر کے سر ایٹی بی ہمیں رائے ملی ہے کہ اگر جس کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ چاہیں تو سینہ کے اکاؤنٹ میں جمع کرنا دیں تاکہ دیش کے وہ کام آ جائے ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہوگی لیکن اگر گورنمنٹ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ اس اکاؤنٹ میں ڈالے گئے اکاؤنٹ کھولا ہی نہیں ہے تو کوئی کہاں سے کرے گا دوسری بار ابھی پانچ کروڑ روسیاں لے کر کے اور فلم ریلیز کر دی تھی اس پہ اتتا بابیلا مکتا تو کیا ہماری گورنمنٹ کا دیوالہ نکل گیا ہے تو دو نمبر دل کے ساتھ دیں ہماری ملٹر کے لوگوں کی مدد کرے گی ایسا نہیں ہے اس کے بھی ساتھ درہ کے خوال کھڑے کر دیے جائے میرا ہی ماننا ہے ان باتوں میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سب سے زیادہ اگر کچھ سوچنا چاہیے ہمارے پرائی منس کا کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سب کے بارے میں یہ سوچیں کہ دے روز ملالی کہ یہی واقعی بھڑ تو نہیں جائے گی آج اتنا ٹائم ہو گیا آٹھ تاریخ سے آج بوڑا تاریخ ہو گیا اور اس آٹھ دل سن میں ابھی تک لوگ بیچینیاں بڑھ رہی ہیں پریشانیاں بڑھ رہی ہیں بیروزگاری بڑھ رہی ہیں مجدوریاں ملنی رہی ہیں جو روز کماتا روز کھاتا ہے ان کب تک کر لے کے کھائے گا آج آئے دن یہ محسوس ہو رہا ہے لوگ بتا رہے ہیں کہ آج میں پیتے نہیں ہیں اور جو میں ادار لے کر آیا ہوں اور جو پیتے ہیں وہ چل نہیں رہے ہیں تو یہ ساری پریشانیاں یہ بات کی دلیل ہے کہ آج دوا کے خاطر لوگ پریشان ہیں دوا کے خاطر اپریشن رکے رہے ہیں موتیں ہو رہی ہیں تو ہمارے پریشن پرائمیسٹر صاحب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کا بلیک کے نام کے جو آپ نے یہ بیان کو چلایا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو کہ بلیک تو آپ کا نہیں رکے اور اس کا کوئی بڑا نشان آپ کو آجکتا پھیل جاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پریشن پرائمیسٹر صاحب اپنا پورا ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے کہ پریشن پرائمیسٹر صاحب کو بعد میں معلوم پڑے کہ یہ میری سوچ کامیام مہین ہوگا سننے والے